بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و مان بے رکھا وار ٹرکوں کے پیچھے ایک زمانے میں لکھا و ادام دیکھتے تھے کہ وقت نے بار پھر مجھے دلھن بنا دیا تو جی ہاں پاکستان میں آپ سیاسدان بھی دلھن بن رہے ہیں یہ کہلیں کہ الیکشن نے اور کہاں سے کہاں لاکر کھڑا کر دیا مفادات نے ڈیلز نے یا معاملہ فیملی نے جو بھی آپ کہہ لیں علیم خان اور جانگیر خان ترین جیسے لوگ یہ بڑے نام ہیں اور کافی ہارڈ ٹائم دیتے تھے ایک زمانے میں مسلمی قنون کو نواز شریف صاحب کو مریعہ و نواز صاحبہ کو اب یہ دسپلٹ کی ویڈیو میں وہ تمام کلپس میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا لیکن آپ کو بہت اچھے سا یاد ہے یعنی پوری کی پوری شریف فیملی اور شریف خاندان کے خلاف مسٹیٹمنٹس دیتے تھے اور بڑی بڑی باتیں اور بلو دا بیلٹ تک بولتے تھے اور دیکھیں وقتیں کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا آپ یقین جانے اسی میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریعہ و نواز کی تصاویر لگا کر اس وقت لاہور کی سڑکوں پر علیم خان صاحب اور آن جاندری صاحب ووٹ مانگ رہے ہیں اوپر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر علیم خان صاحب کے ساتھ مریعہ و نواز کی تصویر اسی طرح مریعہ و نواز صاحب ایم این اے کے لئے اس حلقے سے اور علیم خان صاحب ایم پی اے کے لئے پیچھے نواز شریف صاحب کی تصویر ہے انہوں نے وقاب کا نشانوسی پر لگایا اور انہوں نے شیر کا نشانوسی پر لگایا اب آپ یہ دیکھ لیں ان کا ووٹ مانگا جا رہا ہے جن کے خلاف مہم جوئی کی جاتی اور پھر آج ان کا نام لے کر ووٹ مانگا جا رہا ہے لہذا اسے ایک بات تو سمجھا گی ایک سبق تو ملتا کہ ان لوگ کی اپنی کوئی پیچان نہیں ہے نہ پیچان تھی نہ پیچان ہے پہلے یہ امران خان صاحب کی تصویر لگا کر ووٹ مانگتے تھے ان چودی صاحب تو زندگی میں پہلی بار الیکشن پر ٹیسٹ کرنے لگے مگر پیچان ان کی امران خان اور اب یہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحب کی تصویر لگا کر ووٹ مانگ رہے ہیں مطلب مہتاج کی اس وقت بھی تھی مہتاج کی اس وقت بھی تو بہرحال یہ سب ان کو پتا ہے بہت عزیز یہ تو یہ تصویریں نہ ملاتے اگر معاملہ صرف کارکردگی کا ہوتا اور اسے بہت سے چیزیں آئے آئے ہیں اب تو کیا کہہ کے میں بھی تھگیا اور آپ سمجھ سمجھ کر بھی بور ہو گئے کہ یہ چیزیں کہاں جا کے فائنل ہوئی تھی کوئی تصور اور سوچ میں تھا ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں ایک سکرپٹ کا حصہ ہے جس پر اس وقت حمل ہو رہا ہے ایران کے معاملے میں ایک اہم پیش رکھت ہوئی اس کے ساتھ ایک اور پاکستان میں پیش رکھت ہوئی وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے ہوا یہ کہ ہمارے وزیر خارجہ سامنا یوگینڈا وغیرہ میں کسی ملک میں تھے تو وہیں دورے پہ تھے وہیں ان کی ایرانی حمل سب سے گفت ہوئی ہے اور ایران نے اپنا موقع دیا کہ جی جیش العدل تھی پاکستان میں جس کے پر ہم لوگ انتعملہ کیا تھا اور یہ دراصل پاکستان ایران کے اندر بہت زیادہ کاروائیوں میں مطلوب تھی تو اس لئے ہم نے یہ حملہ کیا تو وزیر خارجہ نے بڑا ضمددس جواب کیا بہت امدہ جواب دیا انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ کو کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ انٹریجنس اطلاع تھی پاکستان کو دیتے پاکستان کی سکیوٹی دارے پاکستان کی افواج یہ آپریشن کرتی اور نپڑ لیتی ان سب سے اور آپ کو ہمارا تو ایک معایدہ بھی ہے دوہزارت بارہ تیرہ میں کہ دونوں ممالکی سرزمین کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اگر ہوئی تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریجنس شیئر کریں گے اور دشمن کا کلہ کمہ کریں گے تو پاکستان نے یہ کہا اور یہ بھی کہا کہ خطے میں کسی بھی منک کو کوئی اجازت بھی ہونی چاہیے کہ کسی ملک کی دراندازی کریں اور وہاں سے کسی ملکوں پر حملہ کریں اور ہاں یہ بھی باور کر آیا کہ اس اشتیال انگیز کاروائی کا جواب یہ پاکستان کے وزیر خارجہ کر رہے ہیں پاکستان اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے تو اب دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف چاہتی ہیں لیکن ہاں پاکستان میں کسی نہ کسی طرف ضرور جاری ہیں یہ طرح غور سے سنتی ہے تشویشناک معاملہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی ہوئی ایران نے ایک ڈراؤن اٹیک کیا پاکستان سطحاتی سطح اس کا جواب دے رہا ہے پاکستان نے جیشکی میں میٹنگ بھی بلالی اور پاکستان نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں لیکن پاکستان کے بڑے معاملہ فہم دانشورد لوگ اس سرسلے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیں آپ کو بہت سے چیزوں کا انتازہ ہو جائے گا ہماری ایران سے کوئی جنگ تو نہیں چھڑ گی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا نا کہ پاکستان کی ساری فوج اب ایران بورڈر پر چلی جائے اور پھر ایران کا مقابلہ کر رہے ہیں ایسا معاملہ تو کچھ نہیں ہوگا نا ہمارا ہم اس کو طریقے سے ایک زبدس طریقے سے جواب کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں تو معاملہ تشویشناک یہ ہے کہ پاکستان کے جو دانشورد ہے نا ایسا تو نہیں ہے تو ہمارے دانشورد صاحب صحافی کیا کہہ رہے ہیں جو بڑے معاملہ فہم ہوتے ہیں کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات فوری موخر ہو جانے چاہیے ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی کہتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابات فوراں موخر ہو جانے چاہیے ہیں پاکستانی افواج کل کی بھیانک پیش رفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر اعلانیاں حملے کے بعد پاکستان کی افواج ملک کے گلی کوچوں میں انتخابات کی سیکیورٹی فرام کریں گی یا پاکستان کی سرد پر لاحق جنگ کے حقیقی خطرات سے نپٹیں گی ملک پہلے ہی دس سال ختمناک دہشتگردی کی لہر کا شکار رہا ہے بے اعتبار الیکشن کی نہیں پاکستان کو سیکیورٹی اور معاشی استحقام اور ترقی کی ضرورت ہے دیکھ لیں آپ جی کامران خان صاحب یہ بات خود سے بول سکتے ہیں جب سپریم کورڈ نے پتھر پر لکیر کہا ہو انتخابات کو جب الیکشن کمیشن نے کہا ہو کہ ہماری جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں لوجسٹکس ہیں وہ تمام مکمل ہو چکی ہیں جب امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے آرمی چیف نے یہ کہا ہو کہ ہماری لوجسٹکس جو ہیں اس پر کام ہو رہا ہے الیکشن ہر حال میں ہارٹ فروریکوں کے کچھ دن آگے پیچھے ظروف سوئے کھتے ہیں لیکن اب وہ بھی خطرے کے بادل اس کے ہٹ گئے تھے اچھا جی یہی بات ڈاکٹر دانش نے بھی کیا اور بلکہ سیم اسی طرح کیا انہیں کہ ٹی ٹی پی کا خطرہ بتایا حالات ساتھ گار نہیں ہے موسم بتایا اور کہا کہ ایران والا بھی معاملہ ہو گیا ہے اور اس وجہ سے پاکستان کے سیاستدان بیشتر بزنس کمیونٹی اور عوام کی اکثیت رائے کا یہ مطالبہ کے انتخابات ملتلی کر دی رہے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ دونوں سینئر صحافی بھی ہیں اینکر پرسنڈی ہیں دانشور بھی ہیں میں دونوں کو بہت اچھے سے جانتا بھی ہوں مجھے بہت تک اندازہ بھی ہے تو ان کی گفتگو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی مرضی کی ہے آپ دیکھ لیں آپ کو تندہ دلگا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا یہ کون چارہ ہے یہ کن کے قریب لوگ ہیں تو آپ کو بہت دھتر دی اندازہ دکھیں یہ میسج کر کے یہ ٹیسٹر دیا گیا ہے یہ ٹیزر دیا گیا ہے عوام کو چیک کیا گیا ہے سپریم کورڈ کو چیک کیا گیا الیکشن کمیشن رولڈی چیک ہے تو اس کا ندازہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے آپ دیکھیں چیزوں کو کس طریقے سے نتی کیا جا رہا ہے آپ ایران کو جواب دیں آپ ملک کو ہی بنیادی حق سے محروم رکھنے کی بات کر رہے ہیں آپ ایران کو جواب دیں آپ ملک کو ہی خطرات سے آپ الہدہ کر رہے ہیں مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے معاملہ آخری وقت تک انہوں نے وہ ٹک ٹکی لگا کے رکھنی الیکشن کے اوپر کوئی پوچھے تو صحیح ان سے بھائی کون ہوتے ہو مامے ہوں پاکستان کے جو الیکشن ملتوی کرانا جاتے ہو یہ چیزیں بہت غور طلب ہیں چیزوں کوئی بھی چیزیں اچانک نہیں ہوتی پاکستان میں ہر چیزوں کے بیچے بہت سے کونسیکیوسیز ہوتے ہیں ادھر نگران پرائیم میسٹر انمار حلوک کاکٹ صاحب نے عمران خان صاحب سے متعلق اپنی پوزیشن کیلئر کیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کسی سیاسلی دشمنی کے وجہ سے جیل میں نہیں ہے کوئی پولٹیکل وکٹیمائزیشن ان کے ساتھ نہیں ہوئی وہ نو مئی کے فسادات میں ملوث یا اکسانے والوں کی میں شامل ہیں اس وجہ سے وہ جیل میں ہیں بھائی اگر میں انمار حلوک کاکٹ صاحب سے کہتا ہوں کہ نو مئی کا کونسا کیس عمران خان صاحب کے اوپر ہے نو مئی کا ایک کیس ابھی چلا تھا جس پہ عمران خان صاحب جو ڈیشل ہو چکے ہیں یعنی عدالت تین میں جو گلٹی پروو نہیں کیا وہ زمانت کے اہل ہو چکے ہیں اس کے لئے نو مئی کا کونسا کیس ہے عمران خان صاحب کے اوپر بہرحال وہ اپنی پوزیشن کلیر کر رہے ہیں کہ کل کو کچھ مجھے نہ کہہ رہے ہیں یہ پوزیشن ہے رہی بات آج کی کٹن ریزر کی تو اہم چیز یہ ہے خاجمیہ حمد نواز شیف صاحب پہلی بار انتخابی مہم پہ اتر رہے ہیں اور یہ واحد جلسہ ہے جہاں ان کے ساتھ مریب نواز بھی ہیں ادروائز ان کا وینیوں میں شچیں جوا کرے گا حافظہ بات یہاں کہہ دیں گے نون بیگ کی پوزیشن تھوڑی کبز ہو رہے ہیں لیکن سہارہ آفزل تارٹ صاحب یہاں سے ہیں اور نواز شیف صاحب اور مریب نواز دونوں جا رہی ہیں جی لیکشن گم پیڑ میں دیکھتے ہیں وہ یہاں اس پہلی تقریب میں کیا کہتا ہے آپ کو کہا لگتا ہے فیڈویک میں ضرورہ کا کیجئے گا اپنا بہت خیال ہو کہ اللہم صلی اللہ محمد الوال محمد